اسلام علیکم دوستو کسی بھی پودے کی اچھی گروت کے لیے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہے پودے کی مٹی اگر پودے کی مٹی بہت زیادہ ہارڈ ہے تو یہ پودہ بلکل بھی اچھے سے گروت نہیں کر پائے گا اور آپ کے پودے کے اوپر بہت ساری بیماریاں بھی اٹیک کریں گی کیونکہ ایٹی پرسنٹ بیماریاں جو ہے وہ مٹی سے ہی پودے کے اوپر اٹیک کرتی ہیں اور اگر آپ کے بھی پودوں کی مٹی بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہے پانی دینے کی وجہ سے تو آج میں آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ ایک ٹکڑا آپ اپنے پودے کے گملے کی اندر یا کیاریوں کی اندر ڈال دیتے ہیں تو آپ کے پودے کی ہارڈ سے ہارڈ مٹی بھی سوفٹ ہونا شروع ہو جائے گی نہ صرف سوفٹ ہوگی بلکہ یہ ذرخیز بھی ہوگی تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کے بارے میں مکمل انفرمیشن دوں گا اور آپ نے اس ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کی چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن آپ تک پہنچ سکے تو دوستو یہ چیز بتانے سے پہلے میں تھوڑی سی انفرمیشن دے دیتا ہوں کہ جب بھی پودے لگائیں آپ تو ایسی مٹی یوز کریں جو کہ بھل مٹی ہو جو آپ کو نرسری سے آسانی سے مل جاتی ہے اور جو دریاؤں اور نہروں سے نکالی جاتی ہے وہ بہت سوفٹ مٹی ہوتی ہے اس کے اندر پہلے سے ریت بھی مجود ہوتی ہے اگر آپ ایسی مٹی کو استعمال کرتے ہیں تو آئیے آپ کی مٹی جو ہے گملوں کے اندر ہارڈ نہیں ہوگی سخت نہیں ہوگی اور اگر ایسے ہی آپ کوئی بھی مٹی اٹھا کر اپنے پودے لگا دیتے ہیں تو آپ کو ہر بار اسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ آپ کے پودے پانی دینے کے بعد آپ کے پودے کی مٹی جو ہے وہ ہارڈ ہو جاتی ہے تو یہ جو آپ کو میرے ہاتھ میں چیز نظر آ رہی ہے یہ آپ کے کچن میں ہی مجود ہے آپ کو آسانی سے مل جائے گی یہ ہے پرانا گڑ جو کہ میں بہت ساری ویڈیوز میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پرانا گڑ کالا گڑ بھی اسے کہہ سکتے ہیں جو کھانے کے قابل اب نہیں ہیں لیکن یہ پودوں کے لیے بہت بہترین کھات بھی ہے اور یہ سوئل کنڈیشنر بھی ہے یہ آپ کے پودے کی مٹی کے اندر جاتے ہی آپ کے پودے کی مٹی کے اندر ایسے بکٹیریا پیدا کرے گا جو کہ آپ کے پودے کی مٹی کو نرم بنانے میں مدد کرتے ہیں اور آپ کے پودے کی مٹی کو زرخیز بنائیں گے یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے اور ایک پودے کے لیے اتنا سا ٹکڑا کافی ہے اب میں آپ کو اس کے استعمال کے بارے میں بتاؤں گا یہ آپ کو کسی بھی سٹور سے بھی مل جاتا ہے اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو اسے استعمال کیسے کرنا ہے بہت ہی آسان طریقہ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی اور چیز بھی بتاؤں گا جو آپ کے پودوں کو بوسٹر ڈوز کا کام کرے گی تو دوستو کرنا کیا ہے کہ آپ نے کسی بھی برطن کے اندر اگر آپ ایک سے دو گملے کے لیے تیار کر رہے ہیں تو ایک لیٹر اور اگر آپ زیادہ پودوں کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں تو اسی مقدار کو آپ ڈبل سے تین گناہ بھی چار گناہ بھی کر سکتے ہیں یہ میں دو پودوں کے لیے تیار کر رہا ہوں یہ میرے پاس آدھا چمچ کالا گھڑ ہے جو بلکل بیکار کھانے کے قابل نہیں ہے ایک لیٹر کے اندر آپ نے آدھا چمچ یہ گھڑ ڈال دینا ہے اور اسے اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے پانی کے اندر تاکہ یہ حل ہو جائے اب میں آپ کو ایک ایسی جادوی چیز جو کہ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں یہ وہ چیز ہے یہ ہے نیم کھلی جسے ہم نیم کیک بھی کہتے ہیں یہ ایک بہترین خاد ہے نہ صرف خاد ہے بلکہ فنگی سائیڈ بھی ہے یہ میں ہمیشہ اپنے پودوں پر اپلائی کرتا رہتا ہوں نیم کھلی آپ کو کسی بھی گارننگ شور سے مل جاتی ہے اگر نہیں ملتی تو میں ڈسکرپشن میں نمبر دے جاتا ہوں وہاں سے بھی آپ اسے آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں یہ بھی تقریباً پاودر فارم میں میں نے کر لی ہے تو یہ آپ کو پاودر فارم میں بھی مل جائے گی اور بڑے ٹکڑوں میں بھی تو یہ آدھا چمچ ہے اس کو بھی میں اس کے اندر ایڈ کرنے والا ہوں تو اسے بھی آپ اس کے اندر حل کر لیں یہ فوری سے حل ہو جاتی ہے اگر پاودر فارم میں ہو تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لیکوڈ کا کلر بلکل چینج ہو چکا ہے یعنی کہ یہ اس کے اندر حل ہو رہا ہے اب یہ آدھا چمچ میں نے گڑ لیا ہے آدھا چمچ میں نے اس کے اندر نیم کی کھلی نیم کیک استعمال کیا ہے اب یہ بہترین فرٹی لائزر پلس سوئل کنڈیشنر تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے اپنے پودوں پر اپلائی کیسے کریں گے اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنے پودے کی گوڑی مٹی کی گوڑی کر لینی ہے کچھ اس طریقے سے گوڑی کیے بغیر آپ کوئی بھی کھات اپنے پودے کو مت دیں کیونکہ وہ اوپر ہی رہ جائے گی پودے کی جڑوں تک نہیں پہنچ پائے گی جتنے بھی پودے ہیں آپ اس طریقے سے ان کی گوڑی کر لیں جن کی مٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہے اب گوڑی ہم نے کر لی ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہ ایک لیٹر پانی ہے ایک گملے کے اندر جو بارہ سے چودہ انچ کا ہے آدھا لیٹر آپ نے کچھ اس طریقے سے اس کے اندر ڈال دینا ہے اسی طریقے سے اس کے اندر بھی یہ میرے پاس گروہ بیگ ہے تقریباً چودہ سے سولہ انچ کے گروہ بیگ ہے جن کے اندر میں یہ آدھا لیٹر لیکوڑ استعمال کر رہا ہوں اب یہ لیکوڑ جذب نیچے جلدی سے جذب ہو جائے گا اور جڑوں تک پہنچنا شروع کر دے گا مٹی نیچے تک گھیلی ہونا شروع ہو جائے گی اب آپ دوبارہ جب پانی دیں گے تو یہ اور بھی زیادہ مٹی کو نرم کرتا چلا جائے گا تو اب آپ نے اسے رپیٹ کب کرنا ہے تقریباً آپ اسے پندرہ سے بیس دن کے بعد رپیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ یوز کیا ہے تو آپ نے دوبارہ کسی بھی کوئی بھی کھار تقریباً دس دن تک استعمال نہیں کرنی بار بار کھار اپنے پودے کو مت دیں تقریباً دس دن کا وقفہ لازمی رکھیں تو یہ تھی دوستو چھوٹی اس ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اسے بنا کر اپنے پودوں کی مٹی کو نرم بنا سکیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کی چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن آپ تک پہنچ سکے